سب سے پہلے تو آپ سب بھائیم کی بڑی بیرغانی کہ آپ کو یہاں پہ تشریف لائے آج آپ دوستوں کو بلانے کا مقصد ہے ایک تو جو ہمارے حقے میں کشیو چل رہا ہے پی ایف ورکمنٹ اسپسیشن کی حوالے سے ایک اس حصے میں آپ کو بلائے گیا دوسرا جو موجودہ سیاسی سے ہوتے حال ہے تو اس لیے آپ کو تکلیف دی کہ آپ کو یہاں پر تشریف لائے میں ساتھ یہاں پر وائس پریزنٹ کا ڈرنمنٹ بورڈ ملک عارف صاحب فارغ سلیم صاحب ممبر کا ڈرنمنٹ بورڈ چادری احسن صاحب ملک ارشت صاحب سغاوت رضا صاحب فارغ پرویر صاحب راجہ عامد صاحب راجہ دن پیجون صاحب جناب امیر سلطان صاحب جو تمام موجودہ دنرانے کنٹرمنٹ بورڈ وہ بھی یہاں پر موجود ہیں آج بسکلی آپ دوستوں کو جو بلانے کا مقصد تھا ایک میں نے وہ بتا دیا دوسرا ہم بہت کم کریں گے آپ لوگ بار بار مختلف دوست پریس کے حوالے سے جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ کچھ سوالات کرتے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ تمام جو بی بی بیس کے حوالے سے کیونکہ یہ دس حلقوں پر مشتملے کنٹرمنٹ بورڈ اور اس کے وائس پریزنٹ بھی یہاں پر موجود ہیں اور تمام مسلم لیگ رون بوا کینٹ کے پی پی بیس کے ذمہ دوست ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں آپ لوگوں کو اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو اس کے لیے میں اور یہ وائس پریزنٹ اور مردانے کے کنٹرمنٹ بورڈ میں موجود ہیں بات کا آغاز کٹتے ہیں ورکمنٹ اسٹیشن کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوئے کہ پچھلے گزشتہ کچھ دنوں سے یہ ایشو چل رہا ہے جس کے بارے میں تمام آپ لوگ بھی آگاہ ہیں مختلف سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے مذہبی جماعتوں کے ہمارے مقلاب آئی وہ سارے ان کے ساتھ اظہاریں یرجیتی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اسے غور کریں تو ورکمنٹ اسٹیشن کے حوالے سے جو پہلی آغاز اٹھائی گئی وہ پاکستان مسلم لیگنون کی طرف سے اٹھائی گئی اور اس کے لیے جو بازابتہ کوشش کی گئی وہ بھی مسلم لیگنون کی طرف سے تھی اور ہم نے کوشش یہ کی شروع میں کہ اسے ویڈیا سے دور رکھا جائے یہ گوتا ہے نا کیونکہ ہم اسے سوچتے ہیں کہ یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کا معاملہ نہیں تھا حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ سیاسی جماعتیں اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں ماضی میں بھی انہوں نے ایسے ہی کردار ادا کیا ان کی مزدور دوستی سے یہ علاقہ اور صافی دوست بڑی اچھی طرح بہت بہت بارکے فرینگن کا کہہ پہ دار رہا ہے جہاں تک مسلم لیگنون کا تعلق ہے تو مسلم لیگنون کی ماضی سے دیکھتے آج تک اگر آپ لیور ورکمنٹ کے اسپسیشن سے ان مزدوروں کے حوالے سے اگر آپ باہر کریں تو جتنی خدمات مسلم لیگنون کے دور میں ان ورکرز کے لیے کسی کے پاس بھی ہیں چاہے وہ کسی شادت کا موقع ادود اور آٹھ کا اڈھاک زنگ کرنے کے حوالے سے ہو کوئی بیگن کے حوالے سے ہو اور اس کے حوالے سے ہو مسلم لیگنون ہر وقت اس کی قیادت اس میں کوشان رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح مزدور کو اس کی زندگی میں آسانی لائے جائے کہ پرابلم حل کیے جائے موجودہ صورتحال میں جس میں ملسٹر اکیل ملک صاحب بھی موجود تھی اور ہم تمام دوستوں آپ پر موجود ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے تفصیلی گستگو کی آج اگر میں پھر اس بات کو وہی سے سٹارٹ کروں کہ یہ مزدوروں کا کیا قصور تھا کیا انہیں کیوں سزا دی گئی تو میرا حال ہے آپ تمام لوگ بھی اور یہ علاقہ بھی سیاربہ کو بھی واقع کرنے آج اس موقع پر بات یہاں سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ماضی میں بھی مزدوروں کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی ان کی جتنی آئینی قانونی مدد ہوئی ہم ان کے ساتھ بطور ان کا ساتھ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس جن بھی ہمیں چیئرمنٹیوئر جنرل صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ برائے گرم ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑتے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے آپ اس ادارے کے بڑے ہیں یہ مزدور ہیں یہاں پر جو پیو ایف کا مزدور ہے وہ دوسری تیسری نسل سے یہاں پر آباد ہے ان لوگوں کی آپس میں اس پوری آبادی میں اس پورے حلقے میں پی پی بیس میں یہ صرف پیو ایف کینڈ کے اندر نہیں سراؤننگ میں بھی ان آبادیوں میں ان کی رشتہ داری ہیں لوگ ریٹائرڈ ہو گئے یہی پہ آباد ہو گئے ہیں آج چاہے وہ پیو ایف کے مزدور جو اندر ہیں وہ ایسیسیشن ان کی عزیز و اقارت ایک عجیب استراب کے حالق میں ہیں تو آپ شفقت فرمائیں اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور ایک موقع انہیں دیں جہاں پر بیٹھ کے جو ان کے تحفظات ہیں وہ بھی دور کیا جائیں گی تو میری آج بھی آپ سے گزارش یہ ہے کہ فوری طور پہ انہیں بحالی کے آردس حاضر فرمائیں تاکہ یہ جو علاقے میں بیچینی پھیلی ہوئی ہے اس کا خاتمہ ممکن ہو سکی ہے ورک مین ایسیسیشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوستوں نے موجودہ واک اینڈ کے حوالے سے جو مسلم لیگ گونٹ کی سیچویشن نے کئی سوالات کیے سب سے پہلے میرے مانے میں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے علاقہ بھی جانتا ہے کہ روزے اول سے لے کے آج تک میری ایفیلیشن پاکستان مسلم لیگ گونٹ کے ساتھ رہی اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ رہے گی ہے ہم شاید ماضی میں ضرور یہاں سے ایم این ایز ایم ایز بڑھتے رہے مسلم لیگ گونٹ نے یہاں بڑی واضح کمیابی بھی حاصل کی یہاں سے بنے ہوئے لوگ پاکستان کی سیاست میں بہت اوپر تک گئے مسلم لیگ گونٹ کے ٹکٹ سے شاید میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جتنی مضبوط مسلم لیگ گونٹ آج پی پی بیس وارک اینٹ میں ہے ماضی میں کبھی بھی نہیں تھی آج مسلم لیگ بھر کر اسے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ آج ان کے نمائندے ان کے پاس موجود ہیں انہی میں سے ہیں اگر کنٹورمنٹ بورڈ کی دس وارڈز کو دیکھا جائے تو یہ سارے کانسلر ادراز موجود ہیں اب انہیں وارک اینٹ سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کا نمائندہ ان کے حلقے میں موجود ہے اور وہ جس حد تک بھی اس کی خدمت کرنے کے قابل ہے وہ بلکل دل و جان سے خدمت کر رہے ہیں آپ بھی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں صافی ہیں معاشرین کی ہر چیز پر آپ کی نظر ہوتی ہے میں بلکل اس میں اترے کسی بات کو میں بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہوں ماضی میں بھی مختلف جماعتوں کی اس کے دیکھ نور کی بھی وائس پریزنٹ شیپ رہی ہے لیکن جو کردار آج کنٹرونمنٹ بورڈ کی مہنور ادا کر رہے ہیں ماضی میں اس کی آپ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں یہ کبھی لو نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ جو آنے والا شخص ہے یہ کس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یہ بلا تفریق خدمت کر رہے ہیں جو جو ان کے اختیار میں ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس ادارے میں آنے والے ہر شخص کو ہر شہری کو عزت و اعترام دیا جائیں اس کے تمام جائز کام بغیر کسی تفریق کے کیے جائیں اس کے مسائل میں جس حد تک کمی ہو سکتی ہے وہ دی جائیں آج ہمارے پاس جو اختیارات ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ڈیتھ سے ڈیسکیٹ ہے بل سڈیسکیٹ کے حوالے سے ہے نفشے کے حوالے سے اور جو کنٹرونمنٹ سے ریلیٹیڈ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کا اختیار ہے ہمارے پاس ہم وہ جس سے حل کر رہے ہیں ماضی میں اس کی مسائل نہیں ملتی آج اگر ہمارے پاس کمی ہے تو فنڈز کے حوالے سے ہے کیونکہ ملک کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے وہ اس حد تک خراب ہوئی پچھلے جو لوگ چار سال اس ملک میں حکومت کرتے رہے انہوں نے ملک کا ستیان آس کر دیا ہے اس کا اثرات اس کنٹرونمنٹ بورٹ تک بھی پہنچے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں اللہ تعالی کی مہربانی سے اس پجاب میں جو گورنمنٹ ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ دونکی ہوگی اور جو لوگ اس حلقے میں ابھی دعوے کر رہے ہیں کہ دولپمنٹ کے حوالے سے کام نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ تعالی آنے والے مہینوں میں میں آپ کوئی یقین دلاتا ہوں کہ ہر وارڈ میں بہترین جو جو لوگوں کے کام رکے ہوئے ہیں یا آج بھی اپنے ذاتی تعلق کی بنیاد پر دولپمنٹ کے کام کروائے جا رہے ہیں یا پہلے یہ تسلیل لی جاتی ہے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ ہمیں ووٹیں دیں گے یا نہیں دیں گے جو بندہ آپ اس پی ٹی آئی سے اس بات کی کمیٹمنٹ کرتا ہے کہ جناب انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہماری سیاسی حمایت آپ کے ساتھ ہوگی تو ٹھیک ارتالی گھنٹے کے بعد وہاں پر وہ کام وہ شروع کروا دیتے ہیں وہ سیاسی بنیادوں میں کام کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے چند دنوں میں ان کی گورنمنٹ بھی ختم ہو جائے گی اور مجھے نہیں نظر آتا کہ آنے کے ماضی میں بھی ان کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا کیونکہ جس جو حالات انہوں نے اس ملک کے گھر بھی ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی زیر شعور آدمی آئندہ انہیں حکومت دینے کے لیے تیار ہو رہا تو کاموں کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ کنٹارمنٹ میں میرا میسج آپ پبلک تک بھی پہنچائیں کہ کسی بندے کو کوئی بھی پرابلم ہو جو اختیار وائس پریزیڈنٹ کے پاس ہے یہ ایک برانے کنٹارمنٹ بورڈ بھی پاس ہے وہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی کوئی آدمی شخص اس ایریا میں یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ ہم کنٹارمنٹ میں گئے تھے تو کسی نے ہماری ہیلپ نہیں کی یہ آگے کوئی ملا نہیں ہوا دیولمنٹ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو کلیر کر دیا کہ وہ یہ آلات ہیں تیسری بات سے یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مہرمانی سے مسلم لیگنون بلکل متحد ہے وہ لوگ جو کتنے سالوں سے پروپاگینڈا کر رہے تھے کہ جناب مسلم لیگنون انتشار کا شکار ہے تو آج میں نہرانے کنٹارمنٹ بورڈ کی موجودگی میں ایک یہ کہ میں مسلم لیگنون وائٹ وائکنڈ کا بریزیڈنٹ بھی ہوں سابق ٹکٹ رولڈر بھی ہوں اس حوالے سے میں تمام اہلے علاقہ کا صحفیوں کا یہ جو خدشات ہیں جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں کی جاتی ہیں کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے تو مسلم لیگنون تقسیم ہو جائے گی میں آج آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کل آلات کچھ بھی ہوں اب تمام دوست ہمارا جینا برنا پاکستان مسلم لیگنون کے ساتھ ہوگا اور یہ جو اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ شاید کوئی ٹکٹ کے حوالے سے مجھے بال برابر بھی اپنے شرط نہیں ہے کہ مسلم لیگنون مجھے ٹکٹ نہیں دے گی اور اگر اس کے باوجود پارٹی نے ٹکٹ کسی اور کو دیا تو اس کے ساتھ بھی جس طرح ہم اپنا الیکشن سمجھ کے لڑتے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ الیکشن بھی ہم کیونکہ الیکشن تو بیسیل نیا نواز سریف کا لڑنا ہوتا ہے ٹکٹ تو کسی کو بھی مز ہے اس سے کوئی اتنا بڑی پروپلم نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ یہاں سے سلکے سے مسلم لیگنون کو مضبوط کرنا ہے اور اسے کامیابی دلوانی ہے تیسری بات میں ایک پر موقع دیتا ہوں آپ کو تیسری بات چیز کہ وہ جو لوگ یہاں دعویدار تھے اس بات کے کہ مسلم لیگنون تقسیم ہے اور ہم بہت مضبوط ہیں آج وہ لوگ کمزور ہوتے ہوتے پہلے شاید عام لوگوں کو اور میڈیا کو اتنا معلوم نہیں تھا آج تو کسی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھیں تو وہ یہ بات کرے گا کہ جو پسلا پینل الیکشن لڑا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی صورت بھی اس سلکے میں انہیس تاون پی پی بیس پی پی انیس میں مل کے الیکشن لڑ سکے ہیں ان کے معاملات بہت دور تک جا چکے ہیں ویسے ان کی سیاسی پوزیشن کمزور ہے ہم تو پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بیشا کی کٹھے ہوکے بھی ہمارے مقابلے میں آ جائیں اللہ تعالیٰ کی مربانی سے آئندہ الیکشن پاکستان مسلم لکنون کی تک بہت شکریہ جی ویسے انیس ہم بات کریں گے بسم اللہ الرحمن وحیر بہت شکریہ دی میں آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں آج ممرانے کے انٹامنٹ بوڑ راجہ سرپران سکر صاحب صدر مسلم لکنون آج ہم ہم ممارا مقصد یہ تھا کہ پیو ایف وارک کننسیشن کے ہمارے جو پرینسلنٹ ہیں اور جنرل سیکٹی جو انہیں جبری ریٹائر کیا گیا ان کے ساتھ مزاریں جگجاج دی اور انہیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ میری تقریباً تین دیر پہلے بھی اور آج رات کو بھی حاجیر ملک عمد فاروق صاحب سے تلکونل داختہ ہوا وہ نیا نوائی فاروق صاحب سے جب ان کی ملقاعت ہوئی تو پیو ایف وارڈینس پریکٹی جو ملت کش مظلور ہے کہ ان کو ہمیشہ سے پیو ایف کے لیے جو خدمات تھی وہ نواز شریف مصنبی گون کی تھی تو انہیں ان کا بیان پنچایا کہ انہیں جبری ریٹائر کیا گیا ہے بلکہ حق اور سچ کی جو بات کرتے ہیں حق علال کھانے والے ان کی ہواس کو دبانی کی کوشش کی گئی ہے تو حاجیر مل فاروق صاحب نے مجھے یقین دلایا ہے اپنے جتنے بھی آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں انہیں یقین دلایا ہے اب ارکنسیشن کے لوگوں کو بھی ایک شاء اللہ نواز شریف صاحب نے آج کل میں کسی وقت بھی وہ بھائی آسف صاحب سے بات کر کے تو اسی ہفتے میں یا چند دن ان شاء اللہ اس میں لگیں گے دوبارہ اسی طرح عزت سے وہ اپنی نوپنی پہ ہوں گے ان کو بال کیا جائے گا اور آئیدہ ایسی کوشش کرنے والوں کو رکا بھی جائے گا جو مزدور کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں تو جیسے رائلہ صاحب نے مسلم دی نوپنی حوالے سے بات کی تو جب تو یہ چند دن پہلے میں فیس بک بھی بھی سن رہا تھا اور ساتھی بھائیوں کی زبانی بھی سنا کہ یہاں کے ایک ایم این اے اور دو ایم ڈی اے جو ابھی مجودہ ہیں انہیں تھوڑا سا اپنے گروان میں جاگنا چاہیے تھا کہ یہ بڑے فخر سے بیٹھ کے انہیں اپنا ساڑھے تین سالہ دور نہیں یاد کہ مزدور کے بارے میں انہوں نے کیا کیا صرف انہیں جبری ریٹائر کی ایک بات ملید تو سارا کیچر جائے نون لیگ کی اوپر کم از کم اپنے گروانوں میں یہ جاکے دیکھیں کہ ساڑھے تین سال یہاں پہ عمران حان انیس سو کتر سے آج تک یہ وقت پر نسیشن بنی ہے تو تمام جتنے بھی وزرار ہیں جرنل بھی یہاں پہ جو ماجد پر مسلطہ مشرف وہ بھی ایتا پیو ایپ کا دورہ کر کے گیا تو ساڑھے تین سال تک تو اسے توفیق نہیں ہوئی کہ عمران حان یہاں آکے مزدوروں کے ہاتھ میں بات کرتا یہاں نے کچھ دیتا ہوں تو آج وہ کس کو سے ہمارے اوپر جو اینا عظام تراشی کرنے ہیں تو انشاءاللہ جیسے کہ راجہ سرفراز عزقر صاحب نے کہا آجیوں اور قروب صاحب کی قیادت میں ہماری پارٹی انشاءاللہ مسلمن لیگ نون متحدہ ہے آپس میں ہمارے کوئی اقتلاح پاتھ نہیں ہم کیٹ بولڈ میں بھی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور گردو نوابی میں ہماری کوشش ہوتی ہے جہاں تک مسلمن لیگ نون کے ہمارے جو ورکر بھائی ہیں یا گردو نوابی کی جو لوگیں ہم کی خدمت جائی ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ جی سر میرے ایک سوال پیس بریدین صاحب سے ہے کہ آپ کو کچھنے فنس کی کمی قسمنا ہے اور وہ کیوں ہیں دوسرا سوال میرا راجہ سرفراز صاحب سے ہے کہ ایک مستو بریدین نون کے برینہ ساتھی سرفراز صاحب کوئی ہیں وہ چلے گئے ہیں آپ کو چھوڑ کر تو اس سے کسو بری نون کو اس حلقے میں کتنا ڈانٹ پڑا ہے کہ مجھے ای 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 وائل پریزننٹ ایک سال کر سب دو دکھر اور ایس ممرانک اینٹ جو ہمیں سوہ سال کر سب جب سے ہم لوگ ماں پہ یہ ہماری روزہ بود سے کوشش رہی ہے کہ ترکیاتی فنڈ کے حوالے سے کوشش ہم کر رہے تھے لیکن تیر سالہ جو کرونا کا دور ہم نے گزارا اس میں ہمارے پاس جو ٹیکسس کی جو لوگوں کو دینے سے وہ خاطر کا نہ دلیں جس وجہ سے آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے سی او صاحب سے ایک سال اگلے تیر چار موہ کے اندر در مکوشش کر رہے ہیں جنب سے جنب ریکیوری کر رہے ہیں اور ترکیاتی کام ہیں صرف کرونا کا جو افسر گدرہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں گورڈ کے اندر پیسہ لیں جس وجہ سے ترکیاتی کاموں میں مشواری ہے اس کے علاوہ باقی جو راج صاحب نے ابھی کہا ڈیت بارت ہے یا اس کے علاوہ ہمارا یہ جو مسادتی کا عمل ہوتا ہے جیسے میں منگل والے دن ابھی آج تک جو ریکارڈ ہے چار سو چوراسی کیسز میں سے ساٹھ چیست الحمدللہ ہم نے جو کھلا کی کیس تھے وہ آبادگاری کر کے مجھے گھر میں پہنچا ہے ہمیں اور بینوں بیٹیوں بچیوں کا جو ہے یا کسی بھائی کا جو مسئلہ کا تو بڑے اچھے انداز سے ہم عوال کر رہے ہیں باقی چھوٹے پھوٹے جو اور بھی ہیں کام سب سے زیادہ کیٹ بورڈ میں جو دوزار تمرہ کا بورڈ تھا وہاں پہ رسپیکٹ نہیں تھی آج کوئی بھی ہماری ماں بہین کوئی گزر کوئی نوجوان اس کی عذر بھی ہوتی ہے اور اس کا مسئلہ اچھے طریقے سے سن کے انشاءاللہ حال کرنے کی بھی مجھے گا سلام پاہدر صاحب رضا صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ پی آف ورکمنسیوشن کے جو برتف ناظمین ہیں آپ چیئرمین پی آف بورڈ سے مطابق کر رہے ہیں کہ مطبع کی حکومت اس کا حکومت توقع جایا ہے وہ مستندگ نون کی تو جائے آپ چیئرمین پی آف بورڈ سے مطابق کرنے پر آپ کے جو وزراعات ہیں یا وزیراعظم صاحب ہیں آپ ان سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ مداخلت کریں اور اس مسئلے کو حل کریں نمبر اے نمبر دو کیلن بورڈ کے حوالے سے اپنے باپ کی یہ ملک آئیت سب موجود ہیں دیگر کونسٹر عذاب موجود ہیں میں الحمدللہ پچاسی سے کیلن بورڈ کے نمبران کے ساتھ اس وقت اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کوئی شک کی بات نہیں کہ ملک آری صاحب جو ہیں وہ اپنے بزرگ بزرگوں کی طرح ملک نسی صاحب جو ہمارے بہت اچھے دوست تھے انہوں نے اپنے دفتر کو اس طرح بات کیا ہوا ہے ہمارا لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں ہمارا وقت رشت لگاؤ لیکن جو اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کینٹوینڈ بورڈ جو ہے وہ ایک بچے کی پیدائش سے لے کر اور ایک بندے کے مرنے سے تمام ٹیکسس تو سکول کرتے ہیں لیکن دائیں یہاں پر قبرستانوں کا مسئلہ بنا ہوئے جگہ نہیں ہیں کچھ اور سال کے بعد ملکہ مسئلہ بن جائے خصوصاً بستی میں نمبر دو تعلیم کے مواقع جو ہیں اور توڑا تین ان کے سکول ہیں اور ابادی جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنی ابادی ہے اس کے حساب سے سکولیں تعداد بہت کم ہیں ٹوڑا تین ڈسپنسری ہیں کینٹ بورڈ کا اپنا ہاسپیٹل کوئی نہیں جو ایک ہاسپیٹل نے بنایا تھا اس پر پی اف انسامی نے قبضہ کر لیا ہے عزت ایشاہ تو اس حوالے سے ملک صاحب آپ کی کیا اسٹیڈی ہے اسٹیٹیجی ہے کہ آپ اسکول اور دیکھے معاملات چلتے جاتے ہیں کینٹ بورڈ میں چھوٹے معاملات سالسی کے ہوگئے لوگ اپنے ٹیکسیز کے ہوگئے وہ تو آپ کرتے جاتے ہیں دیکھیں دو بڑے اہم مسائلی ہیں ان کے پاپ میں کیا ملک ہے یہ انٹ بورڈ جو ہے پاکستان میں چوالیس کینٹ ہیں اور دو ہماری کے خوشکنسی یا خوشکنسی سمجھ لیں ان دو کینٹ ایسے ہیں ایچ ایچی جیکسلہ اور بیو ایف جو ہے یہ یہاں میں کیا آڈیس ٹیکٹی ہمارے کافی سرے ایسے بسلے ہیں اب جیسے کہ کافی ایشوز گیٹ کے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیشن کمانٹر سٹیشن جو ہے اس کے افترات میں یہ چیز نہیں ہے یہ سیکیورٹی جو ہے یہ فیو ایف کے زمرے میں آتی جیسے آپ نے کافرستان کے حوالے سے ہماری اس پہ کوشش رہی ہے کہ اس کے لیے ایم ایو کی جگہ ہے کینٹ بورٹرینی کی جگہ ہے تو اس مسئلے کو زیادہ ہم نے رکھا ہوئے انسان اللہ یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے آپ کہ جب بھی ضرورت پڑی انسان اللہ دعا دلے گی اور جو سکولوں کے حوالے سے آپ نے کی ہے ہماری ریٹنگ ہوئی ہے چھ ماہ پہلے ڈیڈی میں نے جنرل تارک زمیز ڈیڈی کینٹون میں بورٹ آئے ہیں تو اس میں ہم نے تجوید دی ہے کہ یہ ہمیں تین سکول ہے انہیں سیکنڈ شیفٹ بکیا جائے تھا کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہیں تو وہ اگلے چند ہی انشاءاللہ مہینوں کے اندر اندر یہ کام شوطر بہار نہیں دوسرا دوسرا ڈسپینسری کے حوالے سے ڈسپینسری کے حوالے سے ہمارا کوشش ہے کہ ہم نے کافی اس کے اندر ایکسرا مشین اور بیس پیڈ ایسے ہیں جن میں آسانی سے گردنگو آپ کی جو لوگ ہیں ان کا علاج ہو سکے تو کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ جتنی سول ہے آپ دے سکتے ہیں رایس صاحب آپ سے سوال صاحب کے وفاق میں آپ کی حکومت ہے تو دیگر جماعتوں کی طرح یہاں پہ بھی مزمتہ ہی نظر آ رہی ہیں برگ مینہ اسوسییشن کے حوالے سے تو کیا آپ کی اپنے وزیر دفاعوں سے آپ کی اس ایشو میں بات نہیں ہوئی ہے یا یہ معاملہ پاکستان کا تھا پاکستان میں حل نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے لندن جائے جایا گیا ہے اور وہاں سے حل ہوگا بہت شکریہ جی میں پہلے آپ نے ایک سوال دیا شکریہ صاحب کے سوال کیا تھا سردار ممتہ صاحب سے حوالے سے میں میں ممتہ صاحب میں ممتہ صاحب ممتہ صاحب میں تیس سال سے زائد عصر سے وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں میرے سیاسی استاد ہیں میری تربیت ہی ہے کہ میں بڑے بھائی اور استاد کے بارے میں بات نہیں کرتا باقی ان کی جو سیاسی زندگی گزری ہے اگر یہاں اس حلقے میں چند بندے نکالے جائے نا کسی جماعت کے اندر جن کا کوئی کریکٹر تھا جنہوں نے پارٹی کے لئے ورگ کیا تو ان میں وہ سرے فیرست ہیں جس جماعت میں وہ رہے آج بھی اس جماعت کے لوگ ان میں کسی حوالے سے کوئی امیلی نہیں رہتے کیونکہ ایک اپنا فیصلہ تھا ان کا اپنا ویلین تھا وہ سینئر آدمی ہے اس لئے میں ان کے بارے میں اس سے زیادہ بار پر باقی آپ کے حوالے سے آپ نے اس سوال کیا کہ حاج اور فاروق صاحب ان میں تشریف لے گئے جیسے سوشل میڈیا میں بھی کچھ صافی بھی ترقید کر رہے ہیں بہت سی باتیں ہیں دیکھیں ہم لوگ آپس میں ہیں نا تم آپس میں سیاسی باتیں کریں گے حلقے کی مسائل ڈسکرس کریں گے کیونکہ ہمارا مشن ہی یہ ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے عوامی مسائل حل کرنے ہیں اس کے لئے ہمیں کسی کے پاس بھی جانا پڑے کسی کی بھی منت سماجت کرنی پڑے ہم اپنی انا کو پیچھے رکھیں ہماری کوشش ہوگی ہم اس میں اپنی انا نہیں دیکھیں گے جو ابتدائی بات ہے جیسے ہی یہ معاملہ ہمارے نوٹس میں آیا ہم نے اسے سٹڈی کیا کہ یہ معاملات کیا ہیں وہ شیئر ہے مجھے اثر میں کوئی اس طرح یاد بھی نہیں رہتے وقت کرتا ہے پرورش برسو ہاتھ سا اقدام نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ جو معاملہ اسسوسیشن کے حوالے سے ہوئے ہیں یہ سیاسی جماعتیں ہماری مخالف سیاسی جماعتیں پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں کہ شاید اس میں صرف نون لیگ کی وجہ سے ورگمن اسسوسیشن کو یہ دن دیکھنے پڑے ہیں یہ وہی ورگمن اسسوسیشن ہے یہ وہی نمائندہ ہے جو کتنے سالوں سے اسی پیو ایس کے اندر جاپ بھی کر رہے ہیں اور ان کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے لیکن ہم نے انہیں کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ مسلم لیگ نون سے ہیں پی ڈی آئی سے ہیں یا پی پلز پارٹی سے اس حوالے سے جب یہ ہماری نوٹس میں یہ بات آئی ہم نے اسے آپس میں ڈسکس کیا ان کے ساتھ فضاقرات کرنے شروع کیے جب ان کا شوقاز آیا اس کے لیے جس حد تک ہم کوشش کر سکتے تھے کی ہم نے پہلے بھی یہ مسلمات کے قائل کہ سب سے پہلے بات کو ہماری کچھ روایات ہیں کہ ان باتوں کو گھر کے اندر تیہ ہو جانا چاہیے تو پی ایف ہمارا گھر ہے سب سے پہلے یہ اس ادارے کے اندر تیہ ہو جانا چاہیے باتیں آج بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پتہ ہے کہ پشتی پریس نامزل میں یہی بات تھی اور آج بھی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آج بھی چیئرمنٹ پیورس وہ بڑے ہیں وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور گھر کی بات کو گھر میں ختم کریں ہم کسی وقت بھی اس معاملے کو پریٹی سائز نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے یہ ملک آرد صاحب ہیں یہ اگر اپنے کسی دوست سے دیکھیں نا ایک کام جب کچھ بگڑا ہوتا ہے ہر دوست کو اسے بنانے کی ایفرٹ کرنی چاہیے ہم بگاڑنے کی ایفرٹ کرنے کے حق میں نہیں ہیں ہم اس شہر کا امن خراب کرنے کے حق میں نہیں ہیں بہت سے لوگ یہاں کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ تحریکیں چلا دیجئے ہم بالکل اس حق میں نہیں ہیں ہماری آج بھی کوشش ہے کہ بیٹھ کے ان کے مسائل حل کیے جائیں دیکھیں نا ہم آج ہی کیوں آخری بات کی طرف چلے جائیں ہم اس معاملے کو کیوں ہوا دیں کہ نہیں جناب ایسے نہیں ایسے ہو جائے گا آج ایک فیصلہ ہوا انتظامیاں کی طرف سے اس کے اوپر اسی انتظامی افسران موجود ہے ان کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات کی جائے بات چیزی مسائل کا حل ہوتی ہے اگر کس میں حاجی عمر فاروق صاحب انگینڈ میں ہے تو سوشل میڈیا میں بات ہوئی حاجی صاحب کلکی بات کی نیا نواز شیر صاحب موجود ہے تو وہ ہماری پارٹی کے سربراہ ہے جب یہاں عوامی مسائل ہے یہ سلکے وہ کسی کو دکھ در تکلیف ہوگی تو وہ ہمارے پاس آئے گا جس جس تکلیف کا علاج ہم نہیں کر سکتے اس کے لئے ہم پارٹی کریں گے اسی سلکے میں حاجی صاحب نے وہاں بھی رابطہ کیا اور یہاں بھی رابطے ہوئے یہاں رابطے ہوئے آپ ورگمنٹسٹیشن سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پر مقامی لوگ تھے جو حکومت میں باقتیار ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی وہ کوششیں بھی جا رہی ہیں دیکھیں نا میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ کوئی ایک دن میں خیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ ایکشن ہو گیا تو فوری طور پر سے جبری ریٹائر کر دیا جائے اسی طرح جوڈیسین اتنے ٹائم میں لیے جاتے ہیں سنے ریورس ہوگی میں بھی ٹائم لگتا ہے تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارا ہے جی سوال ہے صاحب کہ واہ کنٹ کی جتنے بھی کارک تھے خاص کر کھیلوں کے میدان جتنے بھی تھے یا تو وہاں پہ پاک بن گئے ہیں یا وہاں پہ بلازے بن گئے ہیں تو اس حوالے سے صاحب کیونکہ بچوں کے لئے جو کھیلے کے میدان تھے اندرکل ختم ہو چکے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں یہ جو پہلے بھی بات کر سکتا ہوں کہ یہ جو پارک ہیں یہ کیٹڈ بورڈ کے لئے ہیں یہ پیو ایپ آرڈنس بیکٹی کے پیو ایپ کے ہیں جو ہمارے اپنے پارک ہیں جیسے نوسر شنگو پہ ایک گرونڈ بنایا ہے وہاں پہ ان کی ذمہ داری تو ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بہتری کے لئے آج بھی ہماری بات ہوئی ہے کل روز میں جو ہمارا اوریجنل بارک کا پجٹ آنے والا ہے جو کیٹڈ بورڈ کے پارک ہیں پھر بہتری کے لئے انشاءاللہ پارک کریں گے تو یہ جو باقی جو جیلو کی ٹرونڈ پار سنے ہیں یہ پیو ایپ کے ہیں یہ ہمارے نیس پر ہیں سر حضر صاحب نہائید معذرت کے ساتھ 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 اگر میں یہ بات کروں خوابی ہے میں لہنا ہے خوابی ٹھائی ہے پی ایک مولانس میں انکتے باقیوں کا بھی ہے اس کی منادی وجہ بات کی ہیں سر ہماری ساتھ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اگر کوئی اور سیاسی جماعت ہے تو اس کا جواب وہ ان کے نمائن میں موجود ہیں اس کا سوال آپ ان سے کر سکتے ہیں جہاں تک پاکستان مسلم لیگنون کا تعلق ہے میرا جماعت سے تعلق ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ماری ماضی میں بھی روایت رہی ہے کہ صرف ٹی ایف کا ملازم نہیں کوئی بھی بتا ہوں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی مدد کی جائے اور جہاں تک تعلق ہے ورنکرنسٹیشن کی حوالے سے تو ان کے جو مسائل ہیں جہاں وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے انہوں نے رابطہ کیا ہوگا لوگ کی زاری ایجنٹی کے لیے بھی جا رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مزدوروں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ اگر انہیں کئی سے ریلیف مل سکتا ہے کوئی جماعت اس معاملے کو پروٹیسائز نہیں کرے گی اور انتہائی سنسیرتی سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے گی تو پاکستان مسلم لیگنون ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفرشن آیا ایک انفرشن آیا اس سے پہلے اس شاید انہوں نے بیان دیا کہ نیان صاحب سے بات کرے گا تو سوشل میڈیا پر ایک انفرشن بیئر کیا گیا کہ شاید ان کا دورہ جو ہے ان ملازمین کے والے سے ہے کہ شاید وہ وہاں سے پیسکا ہے درواز کے ان کی بہادی درواز دائیں گے تو اس کے والے سے چاہی کر دیا کیا کسی حوالے سے کام اور وہاں سے اس والے سے جو اب نیان صاحب کی کیا بات کیا ہے بنام صاحب بہت شکریہ جی ایکچولی دیکھیں نا وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی اپنے کمنٹس سے جو میں نے جہاں تک میں نے اسے پڑھے کسی جوہاں پر کسی ذمہ دار تو اس نے یا آجی عورت فاروق صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یہ دورہ میں سپیشل ویو ایف کے ورک پینسٹریشن کس میٹر کے حوالے سے کرو یا آل ایڈی سے ایک پلینڈ دورہ تھا جس میں وہ گئے اس کا ایک شیڈول تیہا تھا کہ انہوں نے دسمبر میں جانا تھا یہ سب سے ملنے کے لئے تو اس دورہ سب سے ہارٹ ایشو یہ بن گیا وہ جب جا رہے تھے تو وہ پھر دائرہ انہوں نے ٹاپ پرائیٹی پر اس ایشو کو وہاں بھی ڈسکس کرنا تھا وہ یہاں بھی ایفرٹ کرتے رہے یہاں بھی جہاں تک وہ جن لیڈرام سے ملنا تھا انہوں نے ملے انہوں نے یہاں بھی ایفرٹ کی وہاں پر بھی یہ ہیں تو انہوں نے وہاں دہیا پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئیسی بات ہو کہ جیسے ہی انہیں ایشو پتہ ہزتا یہ سوشل میڈیا کی باتیں نہیں رہت مداد ہوگا کہ یہ ایشو ملا تو فورا انہوں نے نیا صاحب سے ملنے کا فیصلہ کرتا اس کا اثمار سے کوئی دارت سب سب مسکتہ رحمان رحمتی راسم ملس جانی جی صاحب سارا آپ نے آپ کے جو مخبفین ہیں ان کے والے سے کہا ہے کہ ان کے کافی زیادہ افترحات ہیں اور جبکہ آپ نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ الیکشن جی چاہیں گے الیکشن فعال تنظیموں کی بنا پر نہیں دل جاتے ہیں کمو بیش پانچ ساکھ پہلے ایزا ورکنگ جنرلسٹ جب الیکشن جنرل ایکشن ہو رہے تھے غربن آخری دن تھا آپ کے پولنگ ایجنٹ آپ کے پاس آ رہے تھے سردار ممتاز صاحب اور آپ انہیں جنرے بھی تقسیم کر رہے تھے اور پولنگ ایجنٹ کے فارم پہ آپ تستخدم بھی کر رہے تھے اور جو دائیں بھائیں ابھی آپ کے پاس بیٹری ہو گئے ہیں شاید کوئی ایک آپ کو چھوڑ کر سب جیپ کے سوار سے آپ نے اپنی تنظیموں کے حوالے سے نہیں بتایا ایک دیکھتے ہیں واک اینٹ میں یہ راجہ صرف راز یہاں میں پریس کنفرلز کر لیتے ہیں کوئستان سیکٹریٹ میں فارم صاحب یا بیرسٹر صاحب یا زیشان صلیب بھٹ اس دنہ کا واک اینٹ میں آپ کی کونسی وہ تنظیمیں ہیں جن کی بنا پر آپ نے اپنے اعتماد سے کہا رہا ہے کہ ہم مخالقین سے یہ الیکشن چیٹ جائیں بہت شکریہ ڈی میر صاحب سب سے پہلے آپ نے بات سٹارٹ کی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے دوہزار اٹھارہ کا جو الیکشن تھا اس حلقے کو تمام ساری سیاسی زندگی میں ایک ہی شخصیت تھی جس میں مسلم لیگ نون نظر آئی باقی پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی سینئر قیادت کبھی اس حلقے میں آکے انٹر فیرس نہیں کر سکی اس لیے تمام دوست یہ وہ دوست ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے یہ ایک امام کا شکار تھے اس میں سے کچھ دوستوں کو یہ لگا کہ یہ بات ٹھیک ہے کچھ کو لگا یہ بات ٹھیک ہے شاید یہ معاملہ کچھ دنوں میں تعلق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے الیکشن کے ریزر جو بھی ہوئے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ تمام مسلم لیگ نون ایک ہو گئی ہے اگلی بات یہ دوسرا آپ پر سوال یہ تھا کہ کس بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں تنظیمی حوالے سے آپ یہ بات دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی کوشش ہوئی سابقہ دوار میں بھی کوئی دوہزار پنگرہ سولہ کے قریب بھی تنظیم سازی کے حوالے سے اس وقت بھی اگر آپ اس حلقے کی تاریخ دیکھ لیں تو ایک صدر جنرل سیکٹری کے علاوہ کوئی عوضہ نہیں تھا یہاں کسی کے پاس اس سے پہلے میں نے کوشش کی یہ راج عامر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یوتھرنگ کے حوالے سے ہم نے کوشش کی اسے منظم کرنے کے حوالے سے کسی آر تک ہم کامیاب ہوئے باقی سیاسی جماعتوں میں اختلافات رہتے ہیں تنظیموں کی آر تک اس کے بعد جب یہ مسلم لیگ نوٹ منظم ہوئی ہم نے یہاں پر ایک سوشل میڈیا کا سیٹ اپ بنوایا یہ جو مدر ونگ کے حوالے سے اسی تنیور میں میں صدر ہوں جنرل سیکٹری اور باقی عوضے وہ دیئے گئے اس سے ہٹ کے آگے چلتے ہیں یہ جتنے ہی آم امرانک انٹارمنٹ بورڈ ہیں ان سے ان حلقوں کے ذمہ دار دوستوں کی فیرستے لی گئی ہیں آپ اب ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہر حلقے میں ایک مانا پراپر کانسلر یا دمائندہ موجود ہیں اور وہ جو ہمارے ورکر ہیں سپورٹرز ہیں جو پارٹی کے ایکٹیوست ہیں آج بھی ہم بائی جماعت ہیں میں اس بات کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ کئی انگلینڈ سے بنی گالا سے یا زمان پارٹ سے کال آئے گی تو ہم منظم ہوں گے ہم آج بھی اس پی پی بیس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہم خود بھی کرنا چاہے اور ان کا لیڈر کال دے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم پھر بھی تعداد میں زیادہ ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم لاؤنگ لیول پر بہت مضبوط ہو چکے ہیں ہر وارڈ سے تیس تیس چالیس چالیس لوگ منتخب نمائندوں نے جو اور ہماری اپنی نظر ہوتی ہے علکے پر ان لوگوں کا ایک گروپ بنا ہوئے ہیں کئی دفعہ وہ اس کا مقصد بھی آپ کو بتا دو ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی حلقے میں دونوں مسلم لیگی ہوتے ہیں تو کچھ عوضے ایسے ہوتے ہیں جیسے صدر وہ اب ایک ہی بن سکتے ہیں تو وہاں پر وہ ایک تفریق پر جاتی ہے پارٹی کے تقسیم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس حلقے میں پھر وہ ہماری اپنی پارٹی کے تقسیم ہونے کے خدشے کے پیشے نظر ہم نے کانسل بنا دی ہے اس حلقے میں جو روز بنا کی بنیاد پر ایک کو ہمیں غمی خوشی کے اطلاع دیتی ہے کسی کے مسئلے مسائل تھے ہمیں آگاہ رکھتی ہے وہ اپنے کانسل صاحب تک جاتی ہے کوئی وی پی صاحب تک کوئی میرے تک کوئی آجی صاحب تک ایک سسٹم منا ہوئے اس جماعت کا اس سے اگلی بات اس کا مو بلدہ ثبوت ابھی آپ نے وارڈ دو میں دیکھا ہو جہاں وزیر صاحب اپنی مکمل کا بین کرتے رہے ایم این اے صاحب آتے رہے دوسرے ایم این اے صاحب دو دو ایم پی اے آکے کمپین کرتے رہے بڑا سوشل میڈیا پہ بھی چرچہ تھا کہ بڑا پی ٹی آئی کا توتی بول رہا ہے اور پتہ نہیں ہم کیا کچھ کرنے گے یہاں پر ریزرٹ اللہ تعالی کی مہربانی سے آپ کے خامنے ہیں کہ ہماری جماعت نے ہماری تنظیم نے ہماری کانسل نے منظم ہو کے وہ الیکشن لڑا اور وہ اللہ تعالی کی مہربانی سے ایک کامیابی آسکتے ہیں بسم اللہ تعالی جب اس محال آپ سے یہ ہے کہ گراؤنڈ حیلیٹی یہ ہے کہ ابھی جو لاسٹ لیکشن کینٹ بورڈ کے آپ لیتے ہیں اس میں پبلک رلیشنشپ آپ سے اگر آدم محالفین کی بہتر نہیں ہے تو آپ سے کم بھی نہیں تھی تو آپ کو جو یہ میڈٹ دیا گیا ہے یہ ان کو مہنگائی کی اور نہلی کی باہر پڑی تو اس کی وجہ سے آپ کا جو میڈٹ دیا تھا وہ متقل ہو کے آپ کی طرف آیا ہے اور آج بھی جو معاشی مسئلہ ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے ایک عام آدمی بہت رشان ہے معاشیات کی وجہ سے معاشی حالات کی وجہ سے ورکین حالات میں جب آپ بے شک بہت اچھا ہے تنظیمی نے آپ شک کہتے ہیں کہ بہت اچھا مارا بار کر رہے ہیں آپ کی علیشنشپ بھی بہتر ہے لیکن جب تک معاشی حالات ایک عام آدمی جب تک یہ فیل نہیں کرے گا کہ یہ معاشیات ہے ہماری حالات آگے بہتر ہوں گے ہمیں کو مانگائی ویریف ملے گا نہیں ملے گا پھر اس صورتحال میں مرحال میں اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں آج کہ آج ہم الیکشن ہوتے ہیں تو ہم اچھی سیلے نکال لیں گے تو یہ گرونڈ ریالٹی مرحال اس سے نہیں کرتی ہے تو اس کے حالے سے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی اس کی مین اس کی وہ کیا ہے اس کے باعت میں آپ کوئی اس کی بہت شکریہ جی ایک بات تو یہ ہے کہ مرحالے ہم بار بار اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ یہ ایک پارٹی کا چار سال کا گند ہے جو سیاست کو بچانے کے لیے مسلم لیڈرشپ نے اپنے کندوں پر ڈالا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے ماضی میں بھی پاکستان کے مسلم لیڈرشپ کو جب گورنمنٹ ملی ہے اگر آپ کی یہ عداش تھی ہو تو دو دار آٹھ سے تیرہ کا پاکستان دیکھ لیں نائنٹی سیون کا پاکستان بھی آپ کو یاد دو دار آٹھ سے تیرہ کا بھی جب ہر طرف یہ دماغے ہوئے تھے لوڈ شیڈنگ تھی بشمار مسائل تھے اس طرح بھی معاشی مسائل بہت زیادہ تھے لیکن اس کے بعد جب نیان محمد نواز شریف کو دو دار تیرہ کا پاکستان ملا تو آپ کو بڑی اچھی تاں آپ کو بھی یاد ہے کہ دو دار سترہ تک پاکستان کہاں تک جا رہا تھا ملکی آلات کیا تھے یہ جو آج آلات بنے ہوئے ہیں یہ تو اس اٹھارہ میں جس شخص کو مسلط کیا گیا اس ملک پہ اس نے اس ملک کا ستیان آس پیر دیا لیکن آپ بلکل اللہ تعالیٰ کی عذابت میں بڑا یقین ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون جس کے قائد نیا محمد نواز شریف ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے چند مہینوں میں ہم اس نویشت کو بھی درست کریں گے اور لوگوں کی جتنے معاشی حالات جس حد تک گنا چکے ہیں بس یہ چند ماہ لگیں گے اب یہ چار سال سال کا بگاڑ ہے یہ اتنی جتی نہیں ختم ہو سکتا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ تین چار مہینوں میں حالات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے اور بہت جلد پاکستان مسلم لیگ نون کے عرد العزیز قائد نیا محمد نواز شریف پاکستان میں ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ صاحب میں میرا سوال ہمیں ایک تو مہنائی ہوئے ہیں جو واقعی ہوتی ہیں ایک مسئول میں نئی یا ناجائز منافع پوری ہوتی ہے پوری سوالے تو بہت زیادہ اقراض ہی ہیں وہ ایسی صاحب پاس موجود ہوتے ہیں لیکن بات اینڈ کے والے سے کہاں ایک اینڈ بورڈ پاس اس والے سے اقراض ہیں جو روپیری چیز جو ہے وہ دو میں بیچ رہے ہیں ایسے لوگوں کلاب ایکشن میں وہ کام ہوگا ہے دیکھیں جی یہ جو ایڈمسٹیشن ہے یہ تو ایسی صاحب ایچلا ہی ان کو دیکھ رہے ہیں نیکل ایڈ کے حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر صدری فروٹ ہے جیسے یا ضرور جہاں جیسی بھوڑی کی جو شاعر جنوٹ وغیرہ لوگوں تک پہنچا ہے جائے وہ لیٹ لیٹس ہم کوشش کرتے ہیں کہ آتے کا ویزا لیکن واکعی ہمیں ایسی شکایت نے میری اپنے اس ایک سال کے لیسی حضرت آپ کو اٹراب کاراں وایزان کرانا تو آپ پائش ہو بھی ہو بھی جاتی ہے لیکن اصل اسیئی جو اس کے عمل کروانے کا ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ اس کو چیک رکھتی ہیں اور ایک سال ہوگا ہے کہ میں کوئی شکریت سے ہی وکیٹ سے نہیں ملی کہ جیس میں کسی نے اگر آپ رجل صاحب آئیں تو میں آپ کو وزیٹ پر باتا ہوں آپ کی نظر ہوگی کہ آپ نے اگر یہ نشاندری جو آئی ہے تو انشاءاللہ اس پر ضرور جو ہے سیو صاحب کمانڈر صاحب اور میں اس پر انشاءاللہ خود بھی چیک کریں گے حضرت توقیر ریاض صاحب ایک کو کمانڈ کر رہے تھے ہوتا عزیز صاحب حضرت توقیر ریاض صاحب بھی مارے بھائی ہیں تو ان کے حوالے سے میں صرف اتنی سی بات کروں گا دی کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بھی پریس کانفرنس میں بھی بتایا شروع کرنے سے پہلے بھی بیسے بھی آپ لوگ مجھے جانتے ہیں ہم پارٹی ورکر ہیں ٹھیک وہ بہت بڑے لیڈر ہیں ان لیڈروں کا فیصلہ لیڈر آپس میں کریں گے اور ہم آپ کو بتا ہے کہ لیڈر اوپر ایک میاں نواز شریف ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو جو اس کافلے میں آپ نے ویلکم بھی کریں گے راج صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی جماعت پیٹی آئی کے دور اقتدار میں بھی جہاں سے جیتی ہے اب آکینٹ سے اور ابھی جب مسلم لیگ نون کا اقتدار ہے تو اس میں بھی میں نے کچھ دیکھا وزٹ کیا ماشاء اللہ آپ نے کمیابی حاصل کی ہیں دوزار سارہ کی بات کروں گا آپ کے پینل سے تھے بلکہ آپ ان کے پینل سے تھے سردار ممتاز خان صاحب آپ نے اچھی فائٹ بیک کی ہے جو جنسار علی خان کے مقابلے میں ان کا پارٹی چھوڑنا سردار ممتاز خان صاحب کا پارٹی چھوڑنا وہ نواز شریف کے قریب بھی رہے ہیں مریم نواز کے قریب ہی ساتھیوں میں مجھے شمار ہوتا تھا تو آپ کوئی مبالغہ رہے ہیں تو بہت ہیں کوئی کہہ رہے ہی ان کو یہ ہے وہ ہے میرا جہاں تک میں اپنی ذاتی بات کروں گا جہاں تک تمہارے ذرائے ہیں یہ ایک ان کو نظرانداز کیا جا رہا تھا مسلسل ٹکٹ کا بھی اس میں ہو سکتا ہے عمر فاروق صاحب کا لندن جانا اور انہوں نے ایک لم سے انہوں نے اعلان کیا آپ ان کے پینل میں بھی رہے ہیں آپ کو بھی اس بارے میں لازمی بات ہے کچھ معلومات ہوں گی کہ ایک ایسا لیڈر جس نے مشکل علاق میں آپ بھی اس مون میں شامل تھے اس پینل میں مشکل علاق میں آپ نے مخالفین کا جو مقابلہ کیا تھا ڈرٹ کا مقابلہ کیا تھا تو ایسا ایک جو رینمائی ہے جو زلی سطح کا رینمائی بھی تھا مسلم نگنون کا تو اس کا پارٹی چھوڑنا جو بہت بڑا سوالیاں نشان ہے تو کیا اس سے آپ کی پارٹی کو یہاں پہ خط نہیں پڑے گا مکسوس بھائی آپ نے بڑا جنبہ تفصیل سے سوال کیا آپ تھوڑا سا دیر سے پہنچے تو اس کا میں انہوں نے جواب دیشکو ہیں یہ میں انہوں نے نہیں پتہ رہتا ہے ہاں میں اس بارے میں معذرت بھی کی کہ وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے سیاستوستار انہیں وہیں سے میں نے ہم نے کٹی سیاست شروع کی اس میں کوئی شک نہیں کوئی عام آدمی میں کسی جماعت سے چلا جائے آپ یہاں سراؤنڈنگ کے کئی الیکشن کے ریزرٹ آپ آج بھی انہیں دیکھتے ہیں مارے چیرمین علی اسگر روان صاحب لپ ٹھٹو تھے ان کو دو ووٹوں سے ازاد احسیت میں یونین کانسل کی چیرمین بنے جہاں پر مسلم لیگ ملکی بھی کا دعور شخصیات تھی اور پی ٹی آئی کے بھی لنگو سلکے سے ہو جائے سیاست میں بڑی قیمتی چیز ہو تو جہاں تک رہے گی بات سردار مونتاز صاحب کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جو آپ نے اس سے بشارہ کیا کہ وہ کبھی بھی کسی پودے کی لالیس بینانے والے بندے نہیں ہیں کسی سیٹ کی وہ انہوں نے کبھی بھی خوش کا اظہار نہیں کیا اس وقت بھی وہ میاں صاحب کی خوش پہ الیکشن میں آئی تھی اب وہ بنے کالا بڑے بھی ہیں سینئر بھی ہیں انہوں کے بارے میں کمٹس نہیں کر سکتا انہوں نے کچھ سوچ کے فیصلہ کیا ہوگا جیسے ان کی بڑی دیرینہ رفاتت تھی آپ ان کے بڑے قریب تھے تو آپ کیا سمیچے وہ کون سی ایسی وجواہ تھی جس پر انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ جویا ہو دیا بس وہ ان کی کوئی ذاتی بات ہو سکتی ہے جی ٹھیک ہے میں آپ سے پہلے بھی اس سے آگے چلیں فرمانی صاحب یہ بتائی کہ ماشاء اللہ کیٹ بورڈ کے تمام اپران آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا جذبہ ہے جی تمام سیاسی لوگوں کا جو حدیں جبری ریٹائرمنٹ ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بڑی پر انفرنسیں ہو رہی ہیں بڑے دیان بانگیاں جائے رہی ہیں یہ بتائی کہ کیٹ بورڈ کی انٹریگ لوگوں کے لئے بہت بڑا مسئلہ بنید ہے وہاں آج کا کوئی پر انفرنس نہیں ہوئی اس لحاظ سے آپ کی اپرمت بھی ہے کیٹ بورڈ میں کتنے اقناعات ہوئے لوگوں کی اندر جانے کے لئے یا اچھائی کے لئے اس کے علاوہ عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نو سو شرکو کا گراؤنڈ ہے وہاں پہ جتنی کنسٹیکشن کے سمان ہیں وہ کیٹ بورڈ والی وہاں جا کے ٹھینک آتے ہیں وہاں کھیلنے کا بھی کوئی موجود نہیں پارا رہا ہے اس طرف نہیں توجہ دی گئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹیں جتنی ہیں صرف مزدوروں کے ہی ہیں باہر کا ایریاں آپ کا ایریاں نہیں ہیں اور دوسرا تھوڑا تا ذاتی سوال ہے کہ کتنا آپ کو دوک ہوا یا کتنی پرشانی ہوئی ان کے جانے سے اپنا جو خان صاحب گئے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ سے بھی رابطہ کیا گیا کہ آپ بھی پی ٹی آئی جوائن کر لیں کوئی ایسی ہے سٹیشن آپ کی ساتھ آئی ہیں آپ کی ساتھ آئی ہیں آپ کی ان کے ہیڈ ہیں اگرام کوئے اگرام آپ کی بھی کچھ کیا ہے یا نہیں کیا آپ دعوے کر رہے ہیں کہ آپ کی سیٹیل دیں گے پی ٹی پی ٹی صحیح صاحب ہے آج تقریبا بارٹس میں مران ایک ہیڈ بورڈ سیو صاحب سے ہماری اور یہ گرون کے حوالے سے بڑی سختی سے یہ آپ کی بار تلکو ٹھیک ہے حاصل نے یہ ہمارے علم بھی نہیں آپ کی جو کافی سری دیواریں ماں بھی گرائی گئی ہیں دیواریں پھونی ہیں ہم کچھنا ہوں آج سیو صاحب نے دو کمرے چاون لاکھ کسٹیمیٹ بنایا ہے دو کمرے دو واش روم اور ایک پچھ ایک ہم نے وہ بنایا ہے کٹبال کرنٹو اور آج پچھ کم اس کے اے بیدے ایک کہ وہ تو منا ذاتی اس نے چودہ اگرز کا اختتاب ہی کیا اور اسی حوالے سے کیا گیا کہ اس کو بہتر سے بہتر کیونکہ ایسا بورڈ کے پاس کم تھا تو رہی انشاءاللہ ریکووری شروع ہے ٹیکسز کی اور یہ شروع کر رہے ہیں اور یہ ساری انٹری والا طور پر بسا دیلوں کو کون منابیت ہوتی ہے انٹری والا طور پر ایک ٹیمنا نے یہ نقص کرتا ہوں کہ یہ دو ہزار پندرہ میں جو سٹیشن کمانڈر تھا وہ دریکٹر سیکیورٹی کے افتحارات ان کے پاس دیں اس لقت تو کینٹ بورڈ انوارمنٹ اس بھی چیز لیکن بات میں یہ دریکٹر سیکیورٹی جو اعجادہ ہے وہ دریکٹر سیکیورٹی میں پیو افتحارات ہیں تو ہماری اس سلطہ میں دی جی سی جو ہے جنال عاشد صاحب چیف آدمی سٹاف میرے پاس ثبوت موجود ہے ہم نے ہر دروادہ کٹ رہا ہے لیکن وہ سیکیورٹی کا جو اعجادہ ایشو بنا کے کہ یہاں پہ آج یہ ہونے والا ہے یہ میجر آج اس پہ بھی میٹنگ ہوئی ہے کہ اگر ایک دو ماہ کے اندر اگر یہ بسلہ ہمارا آن نہیں ہوتا تو ہم بھی انشاءاللہ اس کے لئے ایک تردیب بنا رہے ہیں کہ کسی ہم آمام میں جائیں گے عرب یہ اتنا ہونا ہے کہ مقامی لوگوں کو کام اس کم جب کے پاس آتنا آئی ڈی کارڈ ہے مقامی لوگوں کو کام اس کم آئی ڈی کارڈ پاکستان کا جس کے پاس اس کی عزت ہو نیٹی ہے یہ ہمارا مقامی نہیں ہے آئی ڈی کارڈ کی حضرت ہو سارے عزت کا ماملہ ہے یہ آئی ڈی کارڈ پاکستان کا مقامی نہیں ہوتا ہمیں تو یہ نہیں ہے کہ فائل سے بھی کوئی آئے تو اندر آئی تو اسے کیا اس نے لینا ہے کسی کام کے سب سے ہماری کوشش ہے انشاءاللہ اگر دو ماہ کے اندر اگر نہیں یہ مسئلہ ہوتا ہے اپس میں مشاہر کرتے ہیں کہ ازتا اچھا کوئی لائے من بہاتے ہیں سر فرادمی ممتاز مانتا ہے میں نے کہا کہ ذاتی صرف کو کتنا دکھ ہوا میں نے آپ کو بڑا دیکھے نا میں نے اس کا برگلہ اظہار کیا ہے کہ وہ میں انہیں ساری دن کی اپنا بڑا بھائی سمجھتا رہا ہوں ان سے میری دوستی بھائی بردی میرے فیملی ٹاند ہیں سارے علاقے کو پتہ ہیں ٹھیک ہے وہ میرے بھائی تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اور اس کا ایک سیاسی طور پر ان کے نظریات یا کسی وجہ سے بھی ہوا ہے تو لیکن ان کے اور میرے درمیان تو جیسے تعلقات پہلے تھے ریسی نہیں اور تھوڑا صاحب اس نے اضافہ کر لیں بیٹا بازرت آپ کا ٹائمز یادہ لے رہے ہو سلطان فیاس کیانی صاحب بڑے قریبی ہیں آپ نے انہیں بھی وہاں پر دیکھا گیا ہے وہ بڑے کافلے کے ساتھ وہاں پر مجود تھے جی سلطان فیاس کیانی کے ساتھ ان کے بھی ترینہ براس ہے میں نا ٹھیک ہے میں آپ کو پھر اور کھڑ کے بات جاتا ہوں کہ میں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اچھے کتنے لوگ یہاں پر آپ نے دیکھے ہیں کشمیری ہیں سید ہیں کھٹڑ ہیں اس بنیاد پہ ہیں اگر آپ آکین کی اسٹری سے واقف ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پاکستان کی ہر شہر سے لوگ آکے آباد ہوں ہیں اور وہ پیچھے واپس نہیں گئے اب ان کی دوستیاں اور برادریاں اس حلقے میں زیادہ بن چکی ہیں ہمشتی برادری کی سیاست کے قائل ہیں تو جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہوں میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں تو اب بہت طرح کامل فرنڈ ہوتے ہیں عموماً سیاسی سیچویشن میں جب ایسے علاق کریئٹ ہوتے ہیں تو بہت سے دوستوں کیلئے پرامل ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس طرح خاموشی زیادہ بہتر ہوتی ہے اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بلکل وہ میرے بھی دوست ہیں بڑے قریب بھائیوں کی طرح ہیں اور ان کے ساتھ بھی ان کے دلینہ تعلقا پرامل ہوتے ہیں کاری بلکل سرلال منباز کے پاس میں ہر ایک ہی گھر میں چار بائیں ہم تیس موسیقی پر اہلے ایک ہی گھر میں چار بائیں اے بائی پی املن کے ساتھ مزہ بائی پلٹیائی کے ساتھ باکستان کی سیاست میں آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے نام ہیں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے اندر آپ دیکھتے ہیں آپ کو ریسنٹ ہی پتا ہوگا بہر امار کے بات ہے آپ یہ دیکھیں کون ساتھ ہے کن مالک احمد صاحب لکھر کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے فواج چوہری کے بھائی کا ذکر کیا کہ وہ مسلم لیگ نون میں آگئے لیکن نظریات سوچیں وہ بندے کی ذاتی ہوتی ہے کسی وقت وہ سکتا ہے اس میں بڑی بات نہیں ہے بہت چکتے ہیں یہ آس ہمارے دو بھائی